موسیقی تو مووی شروع ہوتی ہے اور ہمیں جارج نام کے ایک سائنٹسٹ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ایڈوانس ٹیکنالوجی بیلڈ کرنے میں ایکسپورٹ ہے اور ریسنٹلی اس نے ایک کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کیا ہے جس میں اسے ایک ایڈوانس اے آئی روبوٹ ریڈی کرنا تھا اور اس کے لئے اسے تین سال کا ٹائم دیا جاتا ہے جارج جس پسیلٹی میں اپنا کام کرتا ہے وہ عبادی سے کافی دور ہے تاکہ وہ سکون سے اپنا کام کر سکے اور اسے کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو اس کے بعد ہمیں جارج کے دو انوینٹڈ روبوٹس کو دکھایا جاتا ہے جن میں سے ایک کا نام جے ون اور دوسرے کا نام جے ٹو ہے جارج کا سب سے پہلا روبوٹ جے ون تھا جس میں کافی حد تک فیلنگز ہیں اور ایموشنز بھی اس کا ہی ایڈوانس روبوٹ جے ٹو ہے جس میں کی فیلنگز اور ایموشنز تھوڑی زیادہ ڈیولپ ہیں اور وہ چیزوں کو کافی اچھے سے جج کر پاتی ہے یہ دونوں ہی روبوٹس جارج کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کا بھی خیال رکھتے ہیں جس سے کہ ہم جان پاتے ہیں کہ جارج نے ان روبوٹس میں کافی اچھا کام کیا ہے پھر دن کی کسی حصے میں جارج کو اس کی وائف کا ویڈیو کول آتا ہے جس کی سکرین ایک بلیک باکس میں بند ہوتی ہے یہاں پر یہ دونوں ہی دوسرے کو بہت مس کرتے ہیں جارج جب اپنی وائف کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں میں ہمیں پین نظر آتا ہے مگر اس پروجیکٹ کی وجہ سے جارج اپنی وائف سے مل نہیں سکتا اس کے بعد جارج کی میٹنگ اس کی باس سیمون سے ہوتی ہے جارج اپنے پروجیکٹ کی پراغرس کے بارے میں سیمون کو بریف کرتا ہے مگر سیمون اس کے کام سے خوش نہیں تھی کیونکہ انہیں ایک بہت ہی ایڈوانس اے آئی روبوٹ چاہیے تھا اب جارج کو جو تین سال کا ٹائم دیا گیا تھا اس میں سے دھائی سال آرموسٹ پورے ہو چکے تھے مگر ابھی تک وہ جیون کو ہی بیلڈ کر پایا تھا جس سے کہ ہم جان پاتے ہیں کہ جارج نے سیمون کو ابھی تک جیڈو کے بارے میں نہیں بتایا جس کا ریزن یہ ہے کہ جارج اپنے ایک پرسنل پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے اور اسے ڈر ہے کہ کہیں سیمون اس کا کام چورا نہ لے سیمون اسے کہتی ہے کہ تمہارے پاس کچھ ہی وقت ہے اگر اس میں تم ایک ایڈوانس اے آئی بلڈ نہ کر سکے تو میں تمہیں فائر کر دوں گی اب یہاں ہم جارج کے پرسنل پروجیکٹ کو دیکھ پاتے ہیں جو کہ ایک ہیومنائیڈ روبوٹ ہے جس کی باڈی تو میٹل کی ہے مگر اس کے اندر فیلنگز بلکل انسانوں جیسی ہیں جی ون اور جی ٹو اسی پروگرام کا لور ورجن ہے جن کی مینٹل گروت اس ہیومنائیڈ روبوٹ کی طرح نہیں ہے جی ون کی مینٹل گروت پانچ سے چھ سال کی بچے جتنی ہیں جی ٹو کا برین ایک ٹینیجر کے برین کے جیسا ہے جو کہ فورٹی پرسنٹ ڈیولپ ہے اور یہ ہیومنائیڈ پروجیکٹ جیت رہی ہے جس کی مینٹل ڈیولپمنٹ ہنڈرڈ پرسنٹ ہو چکی ہے بس اس کی فیزیکل اپیرنس پر کام کرنا ہے اب یہاں ان کے اندر جو کانشیسنس یوز کی گئی ہے وہ کسی سیم پرسن کی ہے مگر وہ کس کی ہے ہمیں فی الحال یہ نہیں بتایا گیا مگر اتنا بتایا گیا ہے کہ وہ پرسن کوئی فیمیل ہے ان کی کانشیسنس سیم ہے مگر اس کے لیولز ڈیفرنٹ ہیں اب یہاں ہمیں ان کی کانشیسنس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ جی تری کے آنے سے جی ون اتنا ریعت نہیں کرتا کیونکہ اس کا دماغ کسی بچے کی طرح ہے مگر جی ٹو پر اس کا کافی اثر ہوتا ہے وہ اس سے ایک طرح کی جیلیسی فیل کرتی ہے کیونکہ اس کے آنے سے جوارج اپنا زیادہ ٹائم اس پر ہی سپین کرتا ہے اور جی تھری کو زیادہ اٹنشن دیتا ہے جوارج اس کی یہ جیلیسی فیل کر پاتا ہے اور وہ اسے سمجھاتا بھی ہے کہ وہ اسے کبھی بھی ریپلیس نہیں کرے گا مگر پھر یہ سب اسے کنسول کرنے کے لیے کافی نہیں تھا اگلی صبح جب جوارج جاکتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ مین گیٹ سے ایک ولف اندر آ چکا ہے وہ اسے کوئی نقصان تو نہیں پہنچ جاتا مگر جوارج سمجھاتا ہے کہ کسی نے تو یہ گیٹ اوپن کیا ہے جوارج شور ہوتا ہے کہ یہ کام جی ٹو کا ہے کیونکہ وہ جی تھری کو لے کر انسیکیور ہے مگر جی ٹو اس سے انکار کرتی ہے تھوڑی در کے بعد جوارج دیکھتا ہے کہ ایک کار میں کوئی اسے ملنے آیا ہے یہ مسٹر سینکلیر اور فریڈرک ہیں جو کہ اس کی وائف جولز کو دیکھنے آئے ہیں جوارج ان کے لیے برچ کو اوپن کر دیتا ہے اور وہ اندر آتے ہیں مگر ان کے آنے سے پہلے جیمز جی ٹو اور جی تھری کو چھپا دیتا ہے اب یہاں مسٹر سینکلیر جب کہتے ہیں کہ انہیں جولز کو دیکھنا ہے تو مووی کا پلوٹ ریویل ہوتا ہے اصل میں جوارج کی وائف جولز آج سے تین سال پہلے ہی مر چکی ہے اور جوارج جولز سے جس ویڈیو کال کے تھوڑھ بات کرتا ہے وہ اصل میں جولز نہیں بلکہ اس کی کانشیسنس ہے اور یہاں پر مسٹر سینکلیر اس کمپنی کے لیے کام کرتے ہیں جو کہ انسانوں کی کانشیسنس یعنی کہ ان کی سوچ بوچ کو ان کے مرنے کے بعد ایک ڈیوائس میں سٹور کر دیتے ہیں جس سے کہ وہ اگلے کچھ سالوں تک ان سے کنیکٹڈ رہ سکتے ہیں جوارج نے بھی جولز کی کانشیسنس کو سٹور کروایا تھا لیکن آج کل ویڈیو کالز میں کچھ خرابی آ رہی تھی جوارج جولز کو کانٹیکٹ نہیں کر پا رہا تھا بس جب جولز کال کرتی ہے تب ہی اس کی بات ہو پاتی ہے اصل میں جولز کا ٹائم لیمٹ ختم ہونے والا ہے شاید اسی وجہ سے یہ ساری پرابلمز آ رہی ہیں کچھ ہی وقت میں شاید وہ ویڈیو کال ہی نہ کر پائے اور صرف آڈیو کال ہی پوسیبل ہو سکے اب آج سنکلیر اور فیڈرک اسی آرکائف باکس کو چیک کرنے آئے ہیں جس سے کہ جوارج ویڈیو کال کر پاتا ہے جو وہ باکس کو دیکھتے ہیں تو فیڈرک بتاتا ہے کہ اس میں سے ڈیٹا چوری کیا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ جوارج کا ہی کام ہے جو کہ illegal ہے اس لئے فیڈرک جوارج کو threat کرتا ہے کہ وہ اس کے لئے جیل بھی جا سکتا ہے مگر یہاں پر سنکلیر جوارج کو کچھ نہیں گیا تھا بلکہ وہ اسی کا سائیڈ لیتا ہے اور آرکائف کو لیے بغیر ہی وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اصل میں واقعی جوارج نے جولز کی کانشیسنس کو کاپی کیا تھا اور یہاں پر ریویل ہوتا ہے کہ اپنے تینوں اے آئی روووٹس میں اس نے جو کانشیسنس یوز کی ہے وہ اصل میں جولز کی ہی ہے ان کے جانے کے بعد جوارج جی 3 کو پھر سے اگزامن کرتا ہے وہ اس کے کچھ ٹیسٹ کرتا ہے اور سب بھی نارمل رہتا ہے جس کے بعد جی 3 ایکٹیو ہو جاتی ہے وہ اپنی باقی پروٹوٹائپس جانے کے جی 1 اور جی 2 سے بھی ملتی ہے جی 1 تو اسے کیریوسٹی سے ایک چھوٹے بچے کی طرح دیکھ رہی ہوتی ہے مگر جی 2 اسے دسٹنس منٹین رکھتی ہے کیونکہ وہ اسے ایک سپٹ ہی نہیں کر پا دی تھی اب جوارج جب باہر جاتا ہے تو اسے ہیلیکوپٹر کی آواز آتی ہے اور اسی وقت گھر میں الیکٹریسٹی بھی فلکچویٹ کرنے لگتی ہے جس کے بارے میں جی 3 اسے انفارم کرتی ہے اس کے بعد جوارج کی باس اسے ایک آدمی کے بارے میں بتاتی ہے کہ اس سے ایک آدمی ملنا جاتا ہے اور جوارج کا اسے ملنا ضروری ہے اگر وہ خود نہ گیا تو وہ آدمی اسے ملنے آ جائے گا اس لئے جوارج اسے ملنے جاتا ہے وہ آدمی اسے بتاتا ہے کہ اسی کسی قسم کا خطرہ ہے اس لئے وہ اسے ایک باکس دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب بھی کوئی امرجنسی ہو تو اس باکس کو یوز کر لینا اس کے بعد جوارج گھر آ کر سو جاتا ہے یہاں وہ ڈریم دیتا ہے کہ کیسے وہ کار میں اپنی وائف کے ساتھ ہوتا ہے جہاں جوارج بہت خوش تھا کیونکہ اسے ایک نیو جاب آفر ہوئی تھی یہ وہی پروجیکٹ ہے جس پہ کہ جوارج ابھی کام کر رہا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ اس پروجیکٹ کے لیے اسے ایک آئیسولیٹڈ ایریا میں تین سال کے لیے رہنا ہوگا اب یہاں پر جوارج اس بات کو لے کر تھوڑی اپسٹ تھی کیونکہ تین سال کوئی کم عرصہ نہیں تھا مگر جوارج اسے کہتا ہے کہ اگر جولز راضی نہیں ہے تو وہ نہیں جائے گا مگر وہ کچھ کہے پائے اس سے پہلے ہی ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اسی میں جولز کی موت ہوتی ہے جس کے بعد ہی جوارج نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ وہ ایسا ایک اے آئی بلٹ کرے گا جس میں کہ جولز کی کانشیسنس ہو اب اس سپنے کا باقی حصہ ہم نہیں دیکھ پاتے کیونکہ اچانک ہی ایک علام کی وجہ سے جوارج کی نیند کھل جاتی ہے وہ فوراں اٹھتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے گھر پر حملہ ہوا ہے کانش ٹوٹی ہوئے ہیں اور جی تھری وہاں سے غائب ہے وہ اسے باہر ڈوننے جاتا ہے مگر وہ اسے کہیں نہیں مل دی اپنا ضروری سامان لینے جب وہ گھر واپس آتا ہے تو جی تھری اس پر اٹیک کر دیتی ہے وہ گھر پر ہی تھی اور جوارج پر کافی غصہ تھی کیونکہ جی ٹو نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا اب اس نے ایکزیکٹلی اسے کیا بتایا تھا یہ تو پتہ نہیں چلتا ہے مگر وہ یہ جانتی ہے کہ جوارج اس کے اندر اپنی وائف کو واپس لانے کی کوشش کر رہا ہے اور اگر یہ اٹمٹ بھی فیل ہوا تو وہ جی فور کو بلٹ کرنا شروع کر دے گا اور کیونکہ جی تھری بلکل انسانوں کی طرح ہی سوچتی ہے تو اسے لئے اس کی فیلنگز بہت ہی ہرٹ ہوتی ہیں اب جوارج اس سب سے تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ کہیں اس اینگر کی وجہ سے اس کا سسٹم ایفیکٹ نہ ہو جائے اس لئے وہ ٹیمپریری طور پر جی ٹو کو آف کر دیتا ہے اسی رات اسے کمپنی سے بھی نیوز ملتی ہے کہ جلد ہی ایک ٹیم وہاں پر وزٹ کرے گی اور تب جوارج کو انہیں اپنا سارا کام دکھانا ہوگا اب جوارج کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے جتنا جلدی ہو سکے اسے جی تھری کو کمپلیٹ کرنا تھا لیکن جوارج کے پاس جی تھری کے لگز نہیں تھے اس لئے وہ جی ٹو کے لگز ریٹیچ کر کے اسے لگا دیتا ہے اور جی ٹو کو اولڈ کنیکشن دیتا ہے موڈیفائی ہونے کے بعد ہم جی تھری کو دیکھتے ہیں جسے کسکن لگانے کے بعد وہ آل موسٹ ہیومن جیسے ہی دکھنے لگتی ہے اور اب جوارج تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں جولز کی کانشیسنس کو ایڈ بھی کر رہا ہے اور اس طرح جوارج کا فائنل پروڈک دھیرے دھیرے کمپلیٹ ہو رہا ہے لیکن اس طرح میں اس نے جی ٹو کو کافی نگلکٹ کیا تھا اس نے اسے باپس سے سٹارٹ تو کر دیا تھا مگر جی ٹو کی منٹل کنڈیشن بہت ہی ایفیکٹ ہوئی تھی اور جوارج کو جی تھری کے ساتھ ٹائم سپنڈ کرتے دیکھ کر اسے اور بھی برا لگتا ہے اور ایک دن وہ یہ سب اور برداشت نہیں کر پاتی جس کے بعد وہ پانے میں ڈوب کر خود کو ڈسٹروائے کر دیتی ہے اس حادثے سے اور کسی کو فرق پڑے یا نہ پڑے مگر جی ون اکیلی ہو جاتی ہے اب ایک دن ٹیسٹنگ کے دوران جی تھری جس کے اندر جولز کی نمریز ہیں وہ جارج کو بتاتی ہے کہ اس حادثے کے دوران وہ پریگنن تھی اور یہ بات جارج کو پتا نہیں تھی وہ کافی حیران ہوتا ہے اور پھر وہ اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے جولز کو کال کرتا ہے مگر اس کے پاس اب بہت ہی کم وقت بچا ہے شاید وہ صرف لاسٹ کال ہی جولز کو کر سکتا ہے لیکن وہ کال بھی کنیکٹ نہیں ہو پا رہا تھا اسی لئے وہ کسٹمر کیئر میں کال کرتا ہے جہاں سے اسے پتا چلتا ہے کہ ان کی کمپنی میں فریڈرک اور سنکلیر نام کے کوئی بھی ورکرز ہے ہی نہیں یعنی کہ وہ دو لوگ جو کہ خود کو آرکائیس کا ورکر بتا رہے تھے وہ کوئی اور تھے اور یہاں پر وہ سسٹم کو چیک کرنے نہیں بلکہ کچھ اور ہی دیکھنے آئے تھے اب یہ سب کچھ جارج کے لئے بہت ہی کنفیزنگ تھا تب ہی جارج کو ریالائز ہوتا ہے کہ اس وقت جو انسان اس سے بات کر رہا ہے وہ بھی ایک ریکارڈڈ ورجن ہے جارج سمجھ چکا تھا کہ اس کے پاس بلکل بھی وقت نہیں ہے اور اسے جل سے جل جیتری کو کمپلیٹ کرنا ہے وہ اس بار سارا ڈیٹا ایک ساتھ ہی جیتری میں شفٹ کر دے گا اس سے اسے تھوڑی پرابلم ہو سکتی ہے مگر جارج کو یقین ہے کہ وہ یہ شوق برداشت کر لے گی وہ سمجھ تیاری کرنے لگتا ہے مگر تب ہی اسے سیمون کی کال کنیکٹ ہوتی ہے اور سیمون جیتری کو دیکھ لیتی ہے سیمون یہاں اس سے جیتو کے بارے میں بات کرنے آئی تھی جس کی باڈی انہیں لیک سے ملی ہے اور اس سے انہیں پتہ چل گیا ہے کہ جارج نے جیولز کی کانشیسنس کو چرائے ہے اسے لئے ان کی کمپنی کی اگینس لیگل ایکشن لیا جا رہا ہے تو کمپنی کو بچانے کے لیے سیمون اس پروجیکٹ کو بند کر رہی ہے مگر اس سے پہلے ہی جارج کنیکشن کو بند کرنے بھاگتا ہے جب جیتری گھر پر اکیلی ہوتی ہے تو تب جیولز کال کرتی ہے اور جیتری کال ریسیف کر کے جیولز سے کہتی ہے کہ اس کے آرکائز ختم ہونے کے بعد وہ ہی جارج کا خیال رکھی گی اب یہاں اس بات سے جیولز کو بہت دکھ ہوتا ہے جارج کے آنے کے بعد وہ پھر سے کال کرتی ہے جارج جیولز سے کہتا ہے کہ فیلحال میں تمہیں کچھ بھی ایکسپلین نہیں کر سکتا لیکن مجھ پر یقین رکھو ہم جلد ہی ملیں گے اب یہ بات جیتری کو سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ جیولز تو مر چکی ہے تب جارج اسے بتاتا ہے کہ اب تک اس کی کانشیسنس کمپلیٹ نہیں تھی اس کی ایک الگ پہچان تھی مگر اب وہ جیولز کی کمپلیٹ کانشیسنس کو اس میں ایڈ کر دے گا جسے کہ وہ اپنی پہچان کھو دے گی اور کمپلیٹ لی جیولز کی کانشیسنس کے ساتھ اپ ڈیٹ ہو جائے گی جیتری اس بات کو ایکسپٹ نہیں کر پا رہی تھی وہی سے مون بھی اس لیپ کو ڈسٹرائی کرنے کے لئے ٹروپس کو بھیج دیتی ہے تب جارج کو اس امرجنسی باکس کے بارے میں یاد آتا ہے تو وہ اسے اوپن کرتا ہے اور اس میں ایک گن ہوتی ہے مگر یہ گن جیتری کے ہاتھ لگ جاتی ہے جارج پر وہ اس کو پوائنٹ کرتی ہے کیونکہ وہ جولز نہیں بننا چاہتی تھی تب یہاں پر جارج اسے سمجھاتا ہے کہ وہ ایکسیڈنٹ اس کی وجہ سے ہی ہوا تھا اس دن اس نے جو غلطی کی تھی اسے وہ صدھارنا چاہتا ہے وہ جولز کو واپس لانا چاہتا ہے بہت سمجھانے کے بعد جیتری مان جاتی ہے اور وہ اس پر فائنل اپ ڈیٹ کرتا ہے یہ پروسس پینفل ہونے کی وجہ سے جیتری بے ہوش ہو جاتی ہے اور اس اپ ڈیٹ کے پورا ہوتے ہی وہاں سے سارے سولڈرز بھی غائب ہو جاتے ہیں جیسے یہاں کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا کچھ دیر کے بعد جب وہ ہوش میں آتی ہے تو وہ بلکل ہی جولز بن چکی تھی یہ مومنٹ جارج کے لیے کافی ایموشنل تھا تب ہی اسے آرکائیف سے کال آتا ہے جارج حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کال کس کی ہے کیونکہ جولز تو یہاں ہے جیتری کی فارم میں جیتری اسے فون ریسیف کرنے سے بار بار منع کرتی ہے لیکن جارج کو جاننا تھا اور یہیں پر اس مووی کا فائنل کلائمکس ریویل ہوتا ہے یہ کال جولز کر رہی تھی اور وہ اسے کہتی ہے کہ یہ ہماری لاسٹ کال ہے اس کے بعد وہ کبھی اسے بات نہیں کر پائی گی اور اس لاسٹ کال میں جارج اپنی بیٹی سے بھی بات کر پاتا ہے مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بچی تو جولز کے پیٹ میں ہی مر چکی تھی تو یہ اس لیے کیونکہ اصل میں اس ایکسننٹ میں جولز کی نہیں بلکہ جارج کی موت ہوئی تھی اور اصل میں جولز کی کانشیسنس کو نہیں بلکہ جارج کی کانشیسنس کو آرکائیوز میں رکھا گیا تھا جس کے تھرو جولز اس کی کانشیسنس سے بات کر پاتی تھی اور اسی لیے کبھی جارج خود جولز کو کال نہیں کر پاتا تھا جب وہ کال کرتی تھی تب ہی وہ اسے بات کر پاتا تھا اب پوری مووی میں ہمیں یہی دکھایا گیا ہے کہ کیسے جارج اپنی وائف کو زندہ کرنا چاہتا تھا مگر اصل میں وہ خود مر چکا تھا اب اس کی کانشیسنس کو زندہ رکھنے کے لیے اسے ایک پرپس دینا ضروری تھا تو اس لئے جارج کا پرپس ایک ایسا روبوٹ بننا تھا جسے کہ وہ اپنی وائف میں بدل سکے جارج کی دنیا میں سب کچھ اس کی امیجنیشن تھا مگر جارج کو ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں رکھا جا سکتا تھا اس کا ٹائم پورا ہونے والا تھا اس لئے جب وہ اپنا پرپس جانے کے جی تھری کو بیلٹ کر دیتا ہے تو اب اس کا وقت ختم ہو چکا تھا اور اسے کے ساتھ یہ مووی بھی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے